اسلام علیکم دوستو کیا حل چالیں جی میں محمد شہد امید ہے کہ سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے اس دعا کے ساتھ آج 26 تاریخ کی ویڈیو ہے اور شوقت بھئی کا ڈیرہ ہے حروناباد سٹی زلہ بھاولنگر سے پہلے نمبر پہ آپ کو جو دیدار کروایا ہے یہ بچھڑا ہے چولستانی بریڈر ہے قربانی کا شوق کریں قربانی کے لیے تیار کر لیں کلر بھی ایسو پیس بھی مکمل ہے بریڈر کے ساتھ میں ہیں تیرہ بچھڑیاں یہ شوقت بھئی کہتا ہے کہ آج بچھڑیاں ہیں یہ سیٹ اپ اسی طرح خرید لیں آپ لوگ ان کے اندر بریڈر بھی یہی چھوڑ دیں باقی اگر آپ افورڈ کریں نکرا چھوڑ لیں ابلک چھوڑ لیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسی طرح سیٹ اپ کو چلنے دیں توڑی سائلج ونڈا توڑی ہو آٹا ہو تب ہی چلے گا سائلج ہو تب بھی چلے گا ایک چیز آپ رکھیں پانی آپ کا ہونا چاہیے فارم میں اور دھوپ چاؤں کا بندوبست ہونا چاہیے کوئی بندے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں بیشا کے ایک بچہ بھی ہوگا وہ بھی ان کو خوراک ڈال سکتا ہے یہ بریڈر ہے یہ تیرہ بچھڑیاں اللہ کے فضل سے ایک سال کے اندر ڈلیور کر دیں گی بڑی بچھڑیاں ہیں یہ چار چار مانو والی بھی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور ان میں دو دانت بھی بچھڑیاں ہو چکی ہیں کئی بچھڑیاں ان میں دو دانت ہیں اور کئی بچھڑیاں ان میں کھیری بھی ہیں لیکن وزن تقریبا پورا کر چکی ہیں یہ آپ دیکھ لیں کروس ہونے والے جنور کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے اوپر کے جنور چھلانگیں لگاتا ہے نافجہ لڑے ہیں آپ دیکھ لیں موٹی ہے موٹی چولستان کے اوریجنل پرنٹ اور اوریجنل لیندھ نافجہ لڑے والا مال اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ مال تیار ہونے والا ہے کھلی چپڑی کا مال ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی آپ ڈیرہ وزٹ کر لیں شوکت بھائی کا ٹائم بن جائے آن لائن بھی بڑا اچھا کام ہے پورے پاکستان کے اندر مال بیج رہا ہے بچڑا جو ہے وہ دو لاکھ تیسز آرپیہ اس کی نیمانڈ ہے بچڑے کی بچڑے مہنگے ہیں دو لاکھ تیسز آرپیہ تقریبا پانچ مند سے اوپر بتا رہے ہیں اور یہ جو بچڑیاں ہیں ان کی ایک لاکھ پنتالیز آرپیہ فیپ اٹھا کے ساب سے نیمانڈ ہے بچڑیاں تیرہ ہیں ایک لاکھ پنتالیز آرکے ساب سے بچڑا دو لاکھ تیسز آرکے ساب سے یہ کھڑا ہے پورا بریڈر بنا ہوا ہے اور انہی بچھڑیوں کو کراس کرنے کے لائک ہے اس وقت باقی آپ بچھڑیاں تھوڑی چاہیے ہوں گی مل جائیں گی یہ نہیں ہے کہ ساری لینی ضروری ہے بے شک چار لینے پانچ لینے دو لینے مسئلہ نہیں ہے یہ ایک سیٹ اپ ہے ایک کمیٹی ڈال لیں آپ نے اور یہ کمیٹی ہے ایک سال کی کمیٹی ہے یہی پیسہ ڈبل ہونا ہے انشاءاللہ ایک تیس والی گائے جو ہے بچھڑی ہے ایک پانچالیس والی آپ کی ڈبل ریڈ پر نکلنے گی انشاءاللہ باقی گفشپ آپ شوکت بھائی سے کریں ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کریں دوستوں کے ساتھ شیئر اس کو لازمی کریں